سلام علیکم جی کیسے ہیں سب جی آج سوپر آور کی فاس پچ پر آسٹریلیا اور ساؤتھ ایفرکا کی فور تھرڈی ایٹ رنز والی اننگز کھلی جائے گی کیونکہ آج جو دو مہمان جلوہ گر ہو رہے ہیں وہ کامیڈی کی دنیا کے وسیم اور وکار ہیں ماک ووہ سٹیو ووہ ہیں لکشمی کاند پیارے لال ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ پیزا دو تے چیز ہے گیا آپ کی بھرپور تعلیم ہے پلیز وائلکم آغا ماجد اور سلیم البیلہ سلیم کا میں گیا تسید باجرہ کھا کے خوش ہو جاؤ گے مگر آپ کے لئے کیا پیش کروں لال بوٹی حریصہ سری پائے یا باچہ سلامت کی وڈیو جڑی نہیں تھا یہ حرام ہے اسی سپر آور جائے ہیں یا باٹکڑائی تے آئے ہیں میرا کیا ہے پیچھے تو اسی یہ بھی کام شروع کیتا ہے لے لے باٹکڑائی سمجھو تو اسی نال سیل چڑھگا تے کھلوتا ہے جو جڑا بٹا گوشت لے آندا ہو دے آلوی تے دیکھو اس گفتاگ بٹ کو سلطرت مراسیا سے میرا مطلب ہے سلطرت مہلیا سے وہاں پھینکا جائے یہاں فور جی تو کیا سخت سردی میں گرمنڈے بھی نہ ملے عالم بنا فور جی پامے رہن دیو لیکن گرم آنڈوں کی سہولت تو رہنے دینا کیسا ترس ہے انکر گرم آنڈیاں دے بادشاہ سلامت دے بھی سکتے ہیں چو بھی کہ آنڈیاں دے بیٹھا رہن دا بٹ ہم تمہیں معمولی سا مسکرہ سوشتے تھے لیکن آج تم نے آغا ماجد سلیم البلا جیسے کومیڈی کے سور اماؤ کے سامنے ہمیں غلط ثابت کیا ہے اور تم نے یہ باور کروایا ہے کہ تم کوئی معمولی سے مسکرے نہیں پاہ منیرے پانڈ کے نورے نظر ہو پھرے وہ عالم بنا آپ کا بے شمار بھی نال کا وہ آغا صاحب ہر دنیا کی کوریلیشن ایک نہ ایک دن ٹوٹتی ہے ہر جوڑی ایک نہ ایک دن الگ ہوتی ہے ہر بینڈ ایک نہ ایک دن ٹوٹتا ہے چاہے وہ جنون گروپ کیوں نہ ہو یا کاف لیگ میرا مطلب ہے تاڑے دو ہون دی جوڑی حالتے کا سلامت ہے اے کی مطلب تاڑی گریڈ ایک ہے تاڑا سوچ ایک ہے تاڑا چوڑ سوچ ایک ہے کی ہے نہیں ساڑا بلڈ گروپ ایک ہے ساڑا عبداللہ ذہن ایک ہے ساڑا ضمیر ایک ہے خاتی رزاہ چلتے ہیں اور سوپر عمر کا آغاز کرتے ہیں آغزب آپ کا جنم گوالمنڈی لہور میں ہوا اس کے بعد پھر آپ ملتان چلے گئے کیوں ہے لہوریش دہی مگے سے یہ تو تونوے پہلے کینے دیسے ابھی ملتان جی دہی زیادہ ہندھی میرا جیتے تک ہندازہ نا تو انہوں آج تک ملتانوں کے سے نیام پہ پیجے نہیں آئے نہیں واقعی نکال لے بس مولے لے لے کہ کھا کے پاگل ہوئے نا اصل میں جیسے کوئی بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی جہاں انہوں کہتے ہیں لہور لے جو یہ لہور جینا نے کھانا ہی ہے نا کہتے ہیں نا ملتان لے جو نائنٹی نائنٹی ٹو میں جب ہر پاکستانی کرکٹر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا آپ جا کے کمیڈین بن گئے تسی وائلڈ کپ دی بجائے پڑھنا دی پریمیر لیگ ویکنی شروع کرتی اصل جو غربت ہی انہی سی بیچارے کو بیٹ لیندے پیسے نہیں سی اصل میں کرکٹ بھی میں نے بہت کھیلی ہے باٹ صاحب لیکن اٹھنا بولتا ہے آپنا مرے گلیر کا موہ آئے کرکٹ کھیلی گلی ٹنڈا کاؤ جو تو کھیڑتا سی سوٹینہ ٹیئر چلا اندر ہے ساری زندگی یاری ایلو شوج گیسٹ آئے ہیں تے او گال سچی سے بھی میں نے کھانے دی بہن ملتان لے گئے سی اصل میں اندر چھوٹا سا ایک بھانٹ تھا جی پانٹ کو ہمیں تھوڑا بن جاندہ بندہ بلکل آپ کا تخلص البیلہ جو ہے وہ البیلہ صاحب کی نسبت سے ہے مجھے بتایا ہنی البیلہ آپ سے رویلٹی تے نہیں مانگتا نہیں رویلٹی تے نہیں مانگتا میرے کو کتنا کتے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے لیکن البیلہ صاحب کا نام ساتھ لگا شاید وہی برکت ہے ہم تو اس قابل نہیں ہیں وہ لیجنٹ فنکار تھے تو ان کی لیگسی لے کے ہم آگے چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال لی لوگ پسند کرنا شروع اور میرا جو جینمن نام ہے نا ڈاکومنٹس سارے وہ سلیم البیلہ کے نام سے ہیں آگا صاحب کون سا کم کا ملہ تھا جہاں آپ دونوں ملے تھے علاقے ہوتے وچھڑ دے یا بندے نہیں نہیں یہ کم کا ملہ نہیں بڑھ صاحب اللہ کا کوئی خاص کرم تھا یہ مالک کی انایت ہے کہ ہماری دونوں کی دوستی اور دعا کریں کہ اللہ پاک سے قائم رکھے تو ملتان میں ہم لوگ ڈراما کر رہے تھے کیونکہ بیسیکلی میں ملتان میں تھا سلیم البیلہ صاحب وہاں ڈراما کرنے آئے تو دونوں کی ملاقات ہوئی تو یہ تقریباً اس بات کو بھی تیس سال ہو گئے اور تیس سال سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوستوں کی طرح نہیں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں بڑھ صاحب ایک ڈراما میں کرنے گیا تھا ملتان تو میری زندگی کے پانچ سال وہیں گزر گیا غربت انیسی ترس کھا گیا انہیں تو کڑے آئی نہیں آگا صاحب نے اپنے پرانتھ لے لے لیا میں نو جو توپن دیسی ہو تو پیرانتھ لے لے لندہ اسی واہ 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 پیرا والی گال جڑی ہے گے نا انہیں نا جڑا توسی آگا صاحب نو پینٹ کر رہے نا سب کو سمجھ آ رہی ہے نہیں توسی تو چھڑ دو اس گال نو جو توسی پینٹ کر رہے نو میں نو سمجھ آ رہے ہیں لیکن اے دسو کہ اے نو میں اگر پیرانتھ لے لندہ اے دوسری سر دیاں دیکھ سکتا سی آگا صاحب آپ کو تو لاور تھیٹر کی مین سٹریم میں نرگس لے کے آئی تھی سلیم صاحب آپ کو مین سٹریم میں کون لے کے آئے دیوکر رانی یا ستارہ دیوی نہیں ہمارے تھیٹر کے جو جسے ہم گرو بھی کہتے ہیں سہیل احمد صاحب وہ مجھے لے کے آئے تھے ارے کیا بات استاد روحانی باپ ہوتا ہے استانی روحانی ماہ تو نرگس جی کو آپ امی جی کہتے ہیں یہ تو سمجھتا بھی ہے نہیں بات صاحب پتا کیا ہے وہ مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئی تھی لاور میں تو میں ان کا احسان مند بھی ہوں وہ مجھے بھائی کہتی ہیں اور میں انہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں اسلام بعد اللہ ببراقاقاتو شاقنان بھرنان و لے امبد الألی لے باقستان و لے بافر المغدار لطاقاب Strom اور ناوال Sym الاول و انہ Albert march spezieت و لے باقستان والا مقصد اللہ بحیستان و لہا تسبب به ت stunning و ل otro ط Pass لے ضرور ، للادملم دار شیک صاحب ایک کو سائے پہ گئے اور خالہ جی اپنے بیٹے دا فیڈر تے بنا ہو جاراں ہم نے ساشی پہلے جے کہ سنوربی کو بیچ دے تا ہے وہ سپنے کے سارے پیمت آ کھلا ہے لوہے پیمت آ چی لیا ہے اسے پیمت آ چی لیا ہے کوئن گرو ہوں لیا ہے لوہے پیوٹ پیت آ چی لیا ہے اللہ روہہ پیٹ آ چی لیا ہے من ہی ش کھلا لیا ہے ویوییییویییتا کہ اس کے سپنے حاس戈ا ہے لو یہ عربی ہونے ہی نا بیک جو چموٹا گڑے ہی گڑے ایک منٹ ایک منٹ گرم جوہر آج تو لگتا ہے تو نے بہت ہی بڑا ہاتھ مار لیا پتھان سے بھی بڑی تو فلم بنانے والا ہے نیا فینینسر لبیا ہے بڑ جی گل بہت اگے نکل گئی میری جان باؤں اگے نکل گئی ہے اے جیڑی ہیں فلم آنے نا وڈے پورجیکٹ اے تو توڑے وڈے جیڑے آم نکے موٹے بندے نے انہا کلووی میں بنوا سکنا میں ایک چینج لے کے آ رہے ہیں تو سانے شویج اچھا اے انویسٹر پوچھو کے ہے پیشلے دنہ چھوئے ہے قطر فیفا ورلڈ کپ اسی جو دے مقابلے چاہ رہے ہیں ٹورنمنٹ نیفا مراسی ورلڈ کپ بڑ جی کومیڈی دا ڈی کیپریو تے دوہ بریڈ پٹ تُسی اپنے شویج بلائے نے اے نا کسی بوک کرنے ہیں شیخ صاحب دے نال واہ واہ ایسے بلکل صحیح کا کومیڈی کے واقعی آغا صاحب ڈی کیپریو ہیں اور سلیم صاحب بریڈ پٹ تُسی غلط کہہ گئے ہو بریڈ پٹ اے نہیں سلیم بریڈ پٹ ساری زندگی بریڈ پٹ پٹ کے لئے اور دورفٹ بھائی اوسامی تو موٹی ہے مگر ان کا انٹرڈکشن تو پراپر کر آئے نا واہ بات صاحب پوچھ لیا جیتے سنو اے نے شیخ حنان بن کپتان بن سلطان بن انٹرٹینمنٹ والے کھوے والے ملائی والے شو بیز والے تے توڑے شو والے اے تے توڑا تار چوٹی وازگٹالے صرف اگو تندہ پینی آتا ہے اس کلرلی ٹوپی لئیے اچھا یا گال سنو جگتا شکتا تو پہلے ذرا سوچ لو کہ میں بہت بڑا ڈیریکٹر ہے گرم جوہر باہذا ملی شکسیتا اللہ وفرے مکدار اللہ 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 مقامل سپورٹسا اللہ 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 مرسا اللہ اللہ پہلے کر ترجمہ وہ بات گال ہوئے گی جو ذا نئیہ بھی لگدہ ڈونلوڈ کروائی مجھے یہ کہتا ہے مجھے ترجمہ 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 میں سپورٹس بڑا نامنہ لیا ٹرینمنٹ بڑا نامنہ لیا میں اپنے ٹرینمنٹ کرائے ہیں میں فیفا ولڈ کپ ہویا میں بڑا کامجاب کر کے آئے ہیں میں ایک مراسکیاں ٹرینمنٹ کرا مجھے مقابلہ ٹھیکا اس مقابلہ سے پاکستان تو دو فنکار اسے چاہیے جنہاں جنہاں کچھ سانین ہوئے جنہاں کام کرن انہاں آرے ہو جاں کام کرن کے انہاں دا کوئی مقابلہ نہ کھا سکے میں ایسا سوچ کے اے دومی میں بوک کراں گا دو سو جوڑی دا کی لینے دے اے 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 دونوں جڑے نا جی اے اس کابل نہیں ہے کہ اے جوڑی دے دن دے دن میں پہجنے ہاتھ جوڑی ہے میں اے جوڑی لینے اچھا شیخ صاحب جوڑی اے لینے یا اے لینے تول کے نہ لینے سانو میں کی پہجنی اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں جس طرح سے نسرت ودلی خان صاحب نے میوزک کے اندر ایک فیوجن بنایا تھا ٹھیک ہے انہیں پوری دنیا کے ویسٹن کو اور اپنے پاکستان کی میوزک کو کٹھا کر کے لوگوں کے اندر انٹر ڈیوز کروا کر اپنا نام بنایا تھا اسی طرح سے میں بھی اپنا خلیج اور اپنا مائیدی چکی دونوں کو ملا کے ایک فیوجن بنانا چاہ رہا ہوں ایسا جس میں دنیا میں نام پیدا ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پنچ لین پوری دنیا سنیں اور اس پنچ لین کو بڑھانے کے لیے دکھانے کے لیے چلانے کے لیے یہ ہی جوڑی مجھے درکار ہے دوستو پیسے کنے لانے نے ہزار ہزار تو ود مانگے یا بات مچ پیڑا ماراں گا اس لیم اللہ نو جانتے نہیں پیسے انہیں مکون لاتے ہیں دیکھو ان ساڈیاں بیاس کرنا باندہ نہیں تھے انہوں یہ سمجھ کے رب نینا کو لاتری لاتی ہو اچھا یہ پیمٹ اتھے ہی کرنگے یا اتھے جاکے نہیں جنی پیمٹ ہے اے دھیانگے اتھے ہی یار انہیں رکم پھر او تو منی لانڈرنگ دے زریعہ لیا وانگا پھڑے جا وانگے اتھریں جنی رکم ہے نا سامنے انہیں رکم چلانڈری آ لے نا کپڑے نہیں دینے اے تاڈی مانی جنی میں نا پیسہ تڑھا اے اے آنے نہیں لیا نا تسی تیان نہ لیا نا اور ویسے بھی کیسے میں کہا اندرو غریب نے جیڑے وزیر اعظم دے دو دو ظاہر تے خوش ہو گئے سن ساڑھے ظاہر تے نڈیاں پھان گئے اصلیچ گل لہوے باٹ جی کے آغا ورگا کوئی رنگا نہیں تے سلیم البیلا صاحب ورگا کوئی وگلا نہیں بے شاہ اگر سلیم البیلا صاحب کومیڈی دے آئین سٹائن نے تے آغا صاحب بھی نیوٹن تو کٹ نہیں اگر دو بندے اساں کی مل جن تے شیخ صاحب ایک نوہ ادارہ بنا رہنے ناسا دے مقابلے تے مراسا مراسا اے ایس زاد دی وجہ نے لینے پیسے زیادہ لائے ہیں پھر اوٹھے سانگ بھی ہوگا تیم سانگ بھی بنانے گے دنیا مراسا بڑھیں جی مراسا رضائی ایسیوسییشن تے اندر ہاسا مقابلہ لولا کل دنیا مقابلہ ناسا خلائی مشن روانہ کردہ اور میں اتائی مشن روانہ کرنگا مشتری تے مریخ تے مریخ تے چلے جا مانگے لیکنو تے کھان بیند رہا کریلے گوشت اے تنیا کی ماں آئے 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 مولا نے تنم بڑھا درنائی باقی کھانے ترنی چاہتا ہوں اے نیہ 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 اے دلی یال جس ہے مطلب تبدیل اے جڑائی نے کہا نا تنم مولا نے بڑھا درنائی اے جی تھوڑی تے پاورڈری اے مطلب یہ نہیں ٹم 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 نہیں نہیں شیخ صاحب نے دبائی جائیے نا اہواروی چوبہ لاغے دے اونٹھنے پوش ماری ہے اے آپ کو اونٹھنے پوش ماری دی اے میں بڑا دشمندار آدمی اے دی پوش بڑھ کے لے پوش لے بہلا واہ 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 یار پوش بڑھ کے لیے ہمارا لیسن لیسن کوئی اپنی جاغا سے نا ہلے نہیں رہے اپنی بوری آتا پیران دی میٹی کوئی نا چھڑے تو ایتے پیرنگ پیران دی میٹی آگی گام دسپوسبل سکرد، سیکیوریٹی کلیرنس دو بوس، ایوری چنگ اس کے لئے او منخوض تم کو توف بانستان بھی بیچ دو تم تو ادھر سے بھی خالی ہاتھ آ جائے گا اس لئے خالی ہاتھ آ جاتا ہوں آپ ساتھ نہیں ہوتی نہ تنو کھا دی باملہ بھی آئے نہ کھا دی تنو لنگر لبی آئے اے تنو باملہ آنا ہے باب صاحب جوی آپ کی سکوٹی تو بہت خوبصورت ہے اور اسی ادھر تکو سکوٹی ساری بھی آئی ہے آوے ہاں باملہ بنایا ہے او چیز باندی دیا ویدھر انتوڑ جاندھا آوے ہاں کیک دی سالنس لیڈیزن جنتلمن آوے ہاں ہاں سن او گودفادر کشریف لا رہے آوے ہاں آوے ہاں گودفادر آف شانور آوے ہاں اینے نی بچنا ہے ان لوڑ لائے جو آج یہاں سی پیک سے بی بڑا ڈیل ہونے والا خواہ آج روس اور پاکستان میں پیٹرولیوم پروڈکس سے بی زیادہ اہم اگریمنٹ ہونے والا ہے �� پچھانے جدے ویج کھڑا نہیں جی آج بڑی کھڑی یا دین instantا جائے صدقہ لین серьے آج آپ کرna ہے نو آج اپا جاند بعانی درخت آج کا سن آف گارڈ فاردر کھیتا ہے کہ ڈو کومیڈین ہمیں ایسا چاہیے جو جواریوں سے ست کا خیرات بھی لیں اور کومیڈی بھی کریں اور ہاں ان کو مانگنا بھی آنا چاہیے ہاں گارڈ فاردر آپ کو اتنے ڈالر اور یورو دیں گے کہ آپ کی سات نسلوں کو موت کے کھونے پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پھڑے گی ہاں گارڈ فاردر کو ہزار کٹھا میں نے تین دن کامتے نہیں جاندہ سکولٹی ہن سپر سٹار کومیڈین سے میں دیکھو اب کیسے سینٹ کرواتا ہوں اس کے وہ نائد جی میں جوڑی والیا یہ بچہ مہا پہ صرف ایسل ہی جامتے ہیں کہ جوان ہوگا لڑائی چھو مروا کے پیسے لما اور یہ بچہ نو نا مہا پہ سینٹر چھو سڑک جا کے انگل چھڑتے اندھا لیا یہ بچہ نو نا مہا پہ دور سو دالا یہ بچہ کارجمہ نا پیو پس تاور رکھڑا پیندر پہنڈا کارچے یہ ہویاں آنا کوش اور بھی ہو سکتا ہے لا جی سان آف گارڈ فادر اگر آپ کو مکے آ ہے ایلو لا جی سان آف گارڈ فادر ہلکا پرہن لگیا جیا اللہ جیوے آگا ماجد اللہ جیوے اسلیم ال بھیلا اچھا یہ ہو جی سانف گارڈ فادر نو پچھا نو تیری امی بودھا کی نا کہنا بودھا نا محبوب تیری والدہ دا نا علماظ بابی تیری آئی دی سکورٹی دی تنخواہ دا نکل آئی یہ ہو جی دانسر نا نا چھتا 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 کیونکہ ماں نے باد دو دی تین دینے جا چھتا 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 اچھتا چھتا 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 چھ سن آف گوڈ فادر جو ایک بار چاول مار لیں جو کمیٹمیٹ کھر لیں اس کے بات تو یہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے شریف صاحب آپ کا نک نیم جو ہے لکی ہے آغا صاحب آپ کا نک نیم جو ہے وہ ککو ہے سچا جالدہ سوئے نک نیم تانو سوٹ کر دیں دی اوڈ باڈ صاحب کسیزا موں تھوڑا پھڑ لیتا اچھا سن آف گوڈ فادر ایک سوال چھوٹا جائے میٹلاو توڑی آنکھان دے سامنے پانے گرم کریئے دن آلو گئے آغا جی آپ ملتان میں ٹیلرنگ کرتے تھے آپ جنٹس ٹیلر تھے یا لیڈیز نہیں میں جنٹس ٹیلر تھا میں نے بہت عرصہ یہ کام کیا سی سی کے لیڈیز ہو گیا سلیم صاحب آپ چائے بیشتے تھے نرندر موڈی بھی چائے بیشتا تھا نرندر موڈی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا پردان منتری بن گیا اس جانٹس ٹیلرنگ کرتے ہیں يerd VC کی einige صرفتی نہیں کی ت voorٹفولیو چنانچتے ہیں چ IX بیشتے تھے چ果 بھی بودھائی تس بھی بیشتے تھے چ Last a fewśmous comología ایم اف کے بعد سب سے زیادہ جن کے پیسے بھزے ہوتے ہیں وہ ہیں چائے والے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ حدار کون کرتا تھا درزی کردے سکے اور کپو ہی لکھا لینے پھٹے دلے بار دینے سکے آپ پر جائپیوں ہو رہے کوئی ناں تے کال رہ دے مارا لاب دینے سکڑ بھی ہو چی بھی ہو دے درزی جی کن کر سویاں بھی ہو چی راکھ لینے بھائی قسم کھا لینے یہ تیرا ہے ہی نہیں ہے تساٹا ہے سب تو مشکل چاہ جڑی نے سر بڑ سب اے نان دینی بیندی سی واجی آلیاں کیونکہ سا دی پہلے تکلیف سی اوہ اٹھے رندے سیڑھیاں کوئی واجی آلیاں دو ہی تلے نہیں دیکھو گے بچوں اٹھے سیڑھیاں دور دور کھڑکی کھول کے ہوتے لے دور ہے اوٹھوں انجھگر کے ترمپٹ کٹ کے کروٹ اور نالے بھی دسنا ہے کہ مٹھا کٹو بے کروٹ جنل هلو جی جی بلکل جی جی سار بیٹھے نے دوسرا بائی بی نہیں بیٹھے نے جی جی آگا صاحب پان خوسنے لینڈ آئے رہے بار یارہی بڑا کام بھائی بڑا صاحب چلا نا دیڈی لونی دیڈی لینڈی حدیر حضرات ویلکم بیک بریک آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوور انتے بات سے دے جانا آگا صاحب سلیم صاحب مجھے بتائیں کہ جہاں آپ دونوں تھیٹر کرتے ہیں وہاں کوئی طولک والے کہ اگر کوئی پوزیشن خالی ایتے بادشاہ سلامتا سی وی تے لیندے جاؤ کیا خدا دی قسم رب نے کیسی کیسیاں اس طرح دیتی ہیں باٹر کے ڈاچھا کرے ٹولک نواز ہوگی نا دی توڑا بادشاہ ہے ٹولکالا اے ٹولا لے دی سی وی چاہی دیا سلیم تم تھیٹر پر ایک ناچنے والی یدنا رکازہ کو ہندوستان کی مرکہ بنانا چاہتے ہو مگر سلطرت کے تاج کو مگھلا کر ایک نرتکے کے پاؤں کا گنگرو بنانا چاہتے ہو ناہی 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 دنازف ہے میدے آفر کر رہے ہیں تیری ساری فیملی نا ساہی وال بیٹی میں جان اور ہوتے انہوں نے مغل گاڑی سروس لگے ہیں آغا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آماناللہ خان کیا جگت کے بڑے استاد غلام علی خان صاحب تھے آماناللہ خان صاحب واقعی بڑے غلام علی خان صاحب تھے وہ اپنے کام تھے صرف جگت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جگتوں کے سائنس دان تھے اجاد کرتے تھے وہ سلیم یہ بتائیے کہ جگت کے پا غلام علی خان تھے پا غلام علی تو البیلہ صاحب ہی تھے ان کی جوڑی بڑے مشہور تھے آماناللہ اور البیلہ صاحب کیونکہ البیلہ صاحب جیسے تان پلٹے جگت میں کرتے تھے تو وہ غلام علی صاحب ہی تھے اسلیم پاپا نالے بھی دس دے جلو کہ سویل احمد صاحب نے تسی کومیڈی دا مارلن برینڈو مندے ہو یا نہیں دیکھیں ہم تو جونئر ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے لیکن وہ بہت بڑے فنکار ہیں ورسٹائل فنکار ہیں جو جیسے جگتی بھی کرتے اور کومیڈی بھی اور ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی جیسے آغا صاحب ہی ورسٹائل فنکار ہے کیا پا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سویل احمد صاحب واقعی کومیڈی کے اور اپنے کام کے مارلن برانڈو ہے آغا جے مرہوم ببو برال کو کیا کومیڈی کا استاد سلامت علی خان کہنا چاہیے ایک مرتبہ نہیں ایک کروڑ دفعہ کہنا چاہیے واہ دیکھیں اس لیے کہ ببو برال صاحب میرے موسٹ سینئر آرٹسٹوں میں وہ ایک لہکار آدمی تھے سریلے بھی اتنے تھے جگت بھی اتنی اچھی کرتے تھے آرٹسٹ بھی اتنے اچھے تھے اور یہ ساری چیزیں خان صاحب سلامت علی خان میں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ایک کروڑ کوئی کروڑ دفعہ کہنا چاہیے تھیٹر دے ہوتے کوالی تو لے کے گانے تو لے کے پنچ لین تو لے کے ہر چیز نو دے کارتکر چھڑ گیاں دے سن پبو صاحب بے شکل تو کیڑا عربی ہیں تو ببو برال میں جانتا ہوں پاپا جی زراب مائی دی چھگی بھی چکر شکر لانے ہیں نا ایکٹرانا مل دے جلدے رہندے ہیں اچھا آپنا دوے پاپے جتے نیاں گللہ پر کر رہے ہو خیر تاڑے موو ہی نہیں تھاک رہے ایس کلدہ بھی دسو کہ جتنی کومیڈی اندی یہ سب کانٹینینٹیج ایس نے جڑے جدے ہمجد نے منور ضریف صاحب تسی بھی انہوں نے استاد مندے ہو انہ تو کتنے متاثر ہو ایوی دسو ذرا یار تیری فلم ایک نہیں ہے تو ہی تھی آکڑ چیزت کی نہیں ہے منور ضریف صاحب کیا بات ہے ہم انہیں استاد منتے ہیں اور وہ اس قابل تھے کہ انہیں استاد مننا جائے امان اللہ تو عمر شریف بھی مندے سننا جائے بے شک بلکہ انڈیا میں بہت لوگ مانتے ہیں بڑے بڑے جترے بھی آرٹسٹ ہیں منور ضریف کی فلمیں دیکھتے ہیں اور ان کی فلمیں انہوں نے کوپی کی ہیں اگر کسی نہ ماندے بہت لوگوں نے اونٹ تے پچھے بند کر رہتا ہوں کسی اٹھنا سی آگا ماجد مجھے یہ بتائیے کہ آپ کھنچوس شوہر ہیں یا پھر شاخر شوہر ہیں اور دیکھو کیسے کیسے سوال کر رہی ہے ویچ مطمن بٹھا ہے انسان اپنی بیگم کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے یہ اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے جو ان کی جائز ضروریات ہیں وہ انسان کو پوری کرنی چاہیے بچاری نے کی ملدہ فضول خرچی کرنی ہے ایسی روٹی تو نہیں بھیل لگتا میرے سلیم اپنی بیگم کو شانز علیزے سے شاپنگ کروائیتے ہو یا اچھرے بزار کے لنڈے سے بول چوٹ رہو نہیں نہیں میں شانز علیزے تو بھی کرائی یا انہوں نے شاپنگ تہتے ہچھرے دوں میں بکت دے نال دیا نا یا شیدہ کئی دوندہ کہ شانز علیزے دی ہیں چیزہ ہچھرے آ جاندی ہیں میں وہ تو لے دنہ بچوں کو دی دوندہ کیوں گے سلیم ہم نے سنا ہے کہ تمہارا بیگم بہت جلدی تم سے خلا لینے والا ہے جدو اے ہو جے گاڑ میرنال ہونگی تھی وہ خلا ہی لے گی پھر ہاو تیس تنو نائک ساب تھی شکنو والا سما لے کے آو لے بیوی تو رن لگ گئی آنے یہ کارانچنی گاڑ بائیاں جاندی ہیں پرابا سکھولتی نیس فوراں مہورت کیا جائے اوکی ہاں کی 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 ان لگا میرا خیال ہے کلے پاگ نا باجنن ساڑھیاں تونہ لونی ہیں ہاں گوڑ کھاسو مینو کبولا گوڑ فادر گوڑ فادر ہے بڑے ٹیم دے نالنا جوان نیچے تو سیروں بوجھ لاتا میرا خیال ہے کہ جیل پاکا ہو گیا ہے ہاں تو اپنا کوڑا مون نی تھکر ویجیے ایلو ان کو بڑا مانگ تھا بجا میں کپڑے تو نیو دینا جوڑ گوڑ اوکی طرح کارکوڑ بڑے تو راتی تو میسٹر آر وی فائننسا مین وسط یہ ہمارے لگے یہ آکھ کے لیے گفت لائے واک عر بہا ڈوڑ دے نال تود تو تودی تو کھانا یا پرتی پانی خس کیا جوڑا لگر پاگ بروااردی کار جوڑا سلامت رہا پچاسکل ان واا واا میں کہہ برا تاں۔ لانا بیکھ لو میں کڑی پینسل ہاندھی ہای 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 ہے ا aun مرے تو pانیالی ٹنکی ہ verdad ہے میں کہہ پاستیاں بڑھ Russioned کر میں کہہ پkeysاے بیکھ لو پاچا آئیے دول بی جائے向ی چھوٹی مزارہا اگر اور کے برد پر آگے Qué آگے کھا جہاں دعدی وہ باچھا ہے وہ پھوپہ دی کومیٹی کھا گیا فرا ساتھ تو وہ تباس تکھا بک dominance باشا بیکھ لیا ہے ہاں جی مٹھی دی فریج ہوں دی اوہ مارا بی باشا دیئے کلمہ دیکھو کیس رہا لگتا کان تے جناباتا ہو کے پائیا ہے باقی کلمہ بیکھو لگتا دیں کٹیا ہے باشا دا مو بہلو لگتا گھوٹے دے مچھا لائیا ہے اے بلا گیڑا باشا گیڑا باشا جڑا مرے بندے دے کپڑے لیا گے ٹکسیٹو سمجھ کے پالندہ ہے اوہ مارا بی اے بھائی مار توں یہ سانو دے ہاں توں نہیں اسی بانڈا میں کیا پتا ہے کیڑا باشا ہے کیڑا باشا جنہیں جو دا بائی دا پندرہ سو دےنا ہے بھوڑا میں سمجھ دا تو انہاں تیار ہو کے امی دے پیسے لانا ہے اے بلا کیڑا باشا ہے کیڑا باشا جنہیں انار کردے کنگرو بیج کے چاہ پی لئی ہے اے باشا جنہیں ٹول آگے دیوارے میر بانی ٹاتی ہے ہم مروں تو مجھے پہلے پتا ہوتا تم بھنڈوں کی بیٹی ہو میں نے بھرات نہیں لانی تھی کیا بات ہے گارڈ فادر دیکھ لو یہ یہ ایبلی چوس کے سٹی تھی ہے یہ ہو جا گارڈ فادر بیاج گلاس لے کے لڑے دے پیو دے پچھے پچھے ہوتا تم یہ نام کنام دے ہو مرے تو وہ کارا کر دا کہنا زردہ کینے کھا دا اے چل دیکھو یہ کئے خراب جی خواتینا خراب آپ دیکھ رہے ہیں سوپر اوہ اوہ سکیو آہ اوہ سکیو آہ اوہ اوہ سن آف گارڈ فادر کہہ نے کہ آئے آئے سیکسو فون پلیر راشد خان تے راک سوفی سٹار نتاشا جی نلسی ایگریمنٹ کرنا چاہنے ہیں تے نال لے کے جانا چاہنے ہیں اوہ تو کوئی کونسٹس ہوگا آپ میں کروانے ہیں اور واجیاں نے پکھے ٹھیک رانے ہیں سوری 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 اصل اچھ سن آف گارڈ فادر اے کہنا چاہنے ہیں کہ ایگریمنٹ دے نتیجے چاسی ہے نا نو این اے ڈالر دیاں گے کہ اے پاکستان آکے کہنگے صرف این اے ڈالر اوہ سوری 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 پاکستان آکے اے نکلو این اے ڈالر سمالے نہیں جانے اے پھر ساڈے ملک منی لانڈرنگ کر جمع کرا دنگے مڈخنے Jerry اوکے سار سان آف گارڈ فادر کہنے کہ خان صاحب کی بالکل فکر نا کرو صنا سڈے meille جان دی کیونکہ 디 singular کامہ سیوج transitioning ہوئی سی پناہ آسی دیتی ہے اور انے اپنے ڈاکومنٹس جمع کر آکے ہوتے مراسی پناہ لے لو ایسے بات تو سن آف گارڈ فادر ہے کہ استہا کررے جانی کرو اس اے اب نہیں آ رہا کھو ساکدہ آشان دل دے انہو اصل جو انڈر پاس دے اندر کھلو کے نا گٹار بجا کے ڈیم فنڈ کٹھا کر رہے ہیں اوہ ایکچولی دیکھو تسی کی حالات میں کہ پاکستانچ نسرت فتیلی خان استاد نسرت فتیلی خان استاد راحت فتیلی خان سینکڑو تو نہ ہٹ ہوئی ہے لیکن ریکتھ رہنے پاکستانچ ایک پسوڑی ہٹ ہوئی ہے تو اگلی امریکہ سیٹ ہو گیا جی تو انو اے پتا ہے کہ انہیں اتھے جا کے کیتا کی ہے انہیں کیس کر دیتا ہے تارک تافو تے سہر علی بگے تے کہے نہ دو ماں کلو میرے میوزک نو خطرہ ہے اوہ دور فٹی مو تارک تافو تے سہر علی بگا میوزک تے تالبان نے باٹس اپ شو بات چو کرنا پہلے ہے دسوئے عورت کونے خالی پیڑ ہو کے دا پانی پینے لی پڑا دفعہ ہوئے اسے پانی نا کرارے کرنا رہے ہیں آلموسٹ گل بیتری تو اڈی اسلچ میں کہنا ہے چاہنا ہوں کہ منیاں تارک تافو تے بگے کلو خطرہ نہیں لیکن کنڈی نہ کھڑکا سونیاں صدہ اندر آ اے کسے سکیوٹی رسک تو کٹے خان صاحب کبھی آپ نے اتنے خسرناک گانوں کے پیچھے پلے کیا ہے اللہ معافی دے ایٹین فورٹی فائف کے اندر بلجیم کے اندر سیکسافون انٹرڈیوس ہوا تھا بلکہ انوینٹ ہوا تھا اور جنہوں نے انوینٹ کیا تو ان کا نام کیوں پر یہ رکھا گیا تھا لیکن پاکستان میں ہٹ کرانے والے خان صاحب ہیں خان صاحب خان صاحب پاکستان کے کس میوزی ڈائیکٹر نے سیکسافون کا بہتر استعمال کیا ہے میری لائف میں تو ایک ہی بندہ ہے میرے استاد جی ہیں ایم ارشا صاحب انہوں نے بہت اچھا مجھے یوز کیا ہے بڑا اچھا پیش کیا ہے اور جو دل میں خواہشیں تھی وہ اپنے میوزی کے ذریعے انہوں نے بڑا اچھا کر کے پیش کیا ہے یا بار یا بار آڈی برمن شنکر جائیکشن مدل مہون الپی اور راجیش روشن ان سب میں سے سب سے بہتر سیکسافون کس نے استعمال کیا ویسے تو میں گوھوں گا انہوں نے وہ ساب بھی بڑے اچھے ہیں لیکن ان میں سے ایک نام جو آتا ہے آڈی برمن صاحب وہ بہت میوزی کے بہت کریٹیف کام کیا سب کونٹیننٹ کی ہر فیمل ہماری سوفی سنگر آبدہ پروین سے انسپائرڈ ہیں لیکن میں نے سنایا آپ آپ علی عزمت سے انسپائرڈ ہیں کہیں آپ کے بال تو نہیں گرتے کیا بات کہتی آپ نے ایسے آج کل گر رہے ہیں نتاشا آپ آف سپن بالنگ بھی کرتی ہیں اصولاً دو تانو سکلین مشتاک یا ملی دھرن بننا چاہیدہ سی توسی سوفی سنگر بانگے جو اللہ کو منظور تھا جہتر گوگلی شلی گئی جہاں بھاو زیادہ ملا آئے آئے بڑھ جی ویسے نتاشا ماشاءاللہ ہے پیاری چینیز فلم چے ہو جی کوڑی کبوتر تے پیار رہا کہ چھے کلومیٹر چلی جانے ہوں نتاشا حالی میں آپ لکس ٹائل ایوارڈ جیتی ہیں لیکن ایوارڈ سے زیادہ آپ کی سپیچ زیادہ ہٹ ہوگی ہے یہ کیا سائنس ہے وہ سائنس یہ ہے کہ میں نے پلان نہیں کی تھی اچھا اس لیے کیونکہ جو اس وقت آیا مو پہ اور جو فرسٹریشن تھی وہ ساری میں نے اسی ٹائم پہ نکال دی بڑا آپ نے عورتوں کے حقوق کے اوپر جی 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 وہ اس لیے کی کیونکہ میرے خیال سے ساری عورتیں میرے ساتھ اس بات پہ اگری کریں گی کہ ہر چیز کا ذمہ آج تک ٹوئنی فرس سنچری میں بھی آکے جو نا ہمارے اوپر یہ مطلب کوئی بھی غلطی بھی ہو جانا عورت سے تو وہ زیادہ ہائلائٹ ہوتی ہے رادہ دن مردوں کے میں مردوں کے بالکل خلاف نہیں ہوں لیکن میں کہتی ہوں کہ عورتوں کو بھی اتنا بریک تو دو یار توڑا چل ہو جاؤ آہ کیا بات ہے مگر یہ سوشل ایشوز کو ہائلائٹ کرنے کے لیے میوزکلی بھی آپ کچھ کر رہی ہیں جی میری پوری کوشش ہے حالی میں جو میرے الیم ریلیس کی ہے خیرت کے نام سے اس میں میں علماء اقبال کی شاعری اٹھائی ہے وجود ازن سے تصویر کائنات میرا اس کو میں نکالا یوٹیوب پر ہے سو جا کے سن سکتے ہیں میرے نائسی میں تے آپ عورتوں نے یونین بنا رہی ہیں اچھا یہ جوڑے مرد سرانے دے ساپوں دنے انہا سپنوں میں دسنے بھی سپنیاں ہو نہیں ہیں اس میں گنگو بھائی کا بھی تو کوریکٹر بتاؤ اس میں گنگو بھائی ایک چھہ دھاری ناغن بنی ہے یہ مرد بھی کارتنے لاؤ بھیک سامنے ایک چھہ دھاری نیوڑا راشی دیلی خان آئے نہ کبھی ہمارے ہاں استاد راہت فتح علی خان کو لے کر بھائی کوالی میں گلیمر بھی تو ہونا چاہیے بھیک تسی کڑی بھی دیفر میں اشکرن انڈی مرنی تیرہا لگوی کلو ہم رود نہ لے کے وہ پورا راہت لے میری بات کا انہوں نے جوال دے بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ خان صاحب بڑے رومانٹک ہے خان صاحب کو چھوڑے ساری دنیا رومانٹک ہے ساری دنیا میں ہم نے کھیڑ ڈالنی ہمیں تو راہت فتح علی خان صاحب چاہیے اور تم ہماری اچھی پارٹنر ہو استاد جی کے ساتھ ہماری کلیشن بننے سے پہلے امرودو والے باغ میں لے گئی ہو سستی نسرتارہ تم عمر دے جیسے اسے جنہ ہم نے تو نستاد نے صرف راہت چاہی دی امین نسرتارہ خام خام میں تاریخی کردار پینٹ نہ کرو نادرہ جا کے چیک کر لو ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے لے میں تیری چیک کرن جاؤں تو آپنی پھڑی جاؤں خاندین ازاز آج سوپر آور میں واقعی ہمارے دونوں مہمانوں نے کیا یادگار ایننگ کھیلی ہے خان صاحب آپ بتائیں سوپر آور کیسا لگا آپ کو کیسی لگی پچھ ہماری بہت اچھا لگا اور بڑا بہت پیار کیا انہوں نے بڑی ریسپیکٹ دیئے اور ایسے جو بھی کام کرنے والے اچھے وہ ان میں ایک مومیں ہونے چاہیے تاکہ اس کام کی اور عبرو بڑھتی ہے کیا بات نتاشا آپ بتائیں آپ کو ہماری پچھ کیسی لگی بہت انٹرٹیننگ اور حضرز کے میرے گال دھگ گئے تو جانے سے پہلے ہماری ایک ریکویسٹ ہے آج آپ لوگوں کے لیے ایک سپیشل ٹریٹ ہے آج ہمارے دونوں مہمان جگل بندی کرنے والے ہیں آج ہمارے دونوں مہمان